بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹ سبا ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ رمضان سب کو بہت مبارک ہو اور اللہ میں اس کی خیر اور برکتیں آپ سب پہ نازل فرمائے رجناب رمضان میں ایک کچھ کونسپٹس ہیں جن کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے پہلی باپ تو یہ کہ سہری میں تین پراتھے کھانے گا مطلب بلکل ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلا پراتھا جو ہے وہ تھجر سے لے کے اور زہر تک چلے گا دوسرا پراتھا زہر سے اثر کور کرے گا اور تیسرا پراتھا اثر سے مغرب کور کرے گا بہت سر لوگ کا یہ کنسپٹ ہے کہ یہ تین اس لیے ہم زیادہ کھا رہے ہیں کیونکہ پورا دن گزار ہے اور اسی طرح ہم میں آپ کو رکھاؤں کہ یہ ہے سٹمک ٹھیک ہے یہ ایک سمپل تھالی جیسی ہے اور اس تھالی میں کسی بھی قسم کی کوئی شیلس نہیں ہے کوئی خانے نہیں بنے ہوئے ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کے اندر دروس نہیں بنے مینی نہ فریج کا سسٹم ہے کہ جس کے اندر آپ کے پراتھے جا 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 گے اور پھر وقت سے ٹائمر لگا ہوگا کہ یہ زور کے ذاں ہوگی اس کے ساتھ ایک پراتھا ریلیز ہو جا جائے گا ایسی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو پانی کا کنسیپٹ ہے کہ ایک جگ بھر کے لسی پی لیا ہے کہ جی کیا جی اس نے شام تک چلنا ہے یہ شام تک اس طرح نہیں چلتا ٹھیک ہے جو آپ کے جسم میں جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنی انرجی کنزیوم ہو جاتی ہے اور جو ایکسٹرا ماؤن آف کھانا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا فیٹ سٹوریج موڈ پہ چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ریمزان گزرنے کے بعد فیٹی لیور کے پیشنٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو جگر پہ چربی کی تہہوں در تہہیں وہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں پولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کا آسان ہر یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھوک ہے نا آپ اتنا کھائیں ٹھیک ہے پیاس جتنی ہے اتنا پانی یا لسی پییں کیونکہ یہ سارے فیٹ سی ہیں اب اس میں ایکسٹرا کھانا جو آپ کھائیں کہ یہ مجھے شام تک چلائے گا وہ آپ کو آپ کی سٹیمنا نہیں اور آپ کو آپ کی باڈی نہیں چلانے وہاں سے سٹوریج ریلیز نہیں ہوگی اس سے صرف فیٹ ڈیپو اسی طرح پانی جب بہت زیادہ کھانے میں مکس ہو جائے گا وہ کھانا اتنی ہی دیر سے حضم ہوگا اس کھانے کی گرینڈنگ میں مسئلہ آئے گا اس کے مسئلہ آئے گا اس کے مسئلہ آئے گا اور کھانا بہت دیر تک رہنے کے وجہ سے آپ کو سلیپ دستربلنسز اس کے ساتھ یہ کہ ایک بہوینیس دل متلانا کھانا اوپر کو آنا یہ سارے مسئلے اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو اپنی کھانے کو اعتدال میں رکھیں جتنی بھوک ہے اتنا کھائیں بہت ز سادہ رکھیں اور اپنی ایکٹیوٹی کو جتنا آپ نوملی ریزیوم رکھ سکتے ہیں اتنی ایکٹیوٹی رمضان میں رکھیں تو آپ فیٹی لیور سے بچ سکتے ہیں رمضان is not a storage کہ آپ جب رمضان ختم ہو تو اس کے بعد آپ فیٹی لیور کی اتنی بڑی تہ کے ساتھ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے پراتھے کو منیمائز کیجئے سادہ روٹی کی طرف آئیے اور اپنے آپ کو حوصلہ دیجئے تو انشاءاللہ آپ کا رمضان بہت اچھا پس رہے گا